پہلی بات جو بیان کی جاتی ہے جو صحیح نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے نام پہ بات لگائی جاتی ہے کہ اِنَّا لِكُلِّ شَيْنِ قَلْبًا وَقَلْبُ الْقُرْآنِ يَاسِن کہ جیسے ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے تو قرآن کا دل سورہ آسین ہے اب اتنی مشہور بات بیان کی جاتی ہے لوگوں کے ذہن میں کہ قرآن کا دل سورہ آسین ہے اور آگے ہے کہ جو من قرآہ فکعنم قرآہ القرآن عشر مرات جس نے سورہ آسین کو ایک بار پڑھا اس نے اس کو دس بار قرآن پڑھنے کا سواب ملے گا اب یہ روایت ہے یہ روایت کیا ہے موضوع ہے گڑھی ہوئی روایت ہے فیبریکیٹر ہے نبی ثابت نہیں ہے لیکن لوگوں کے ذہن میں لوگوں کے درمیانے بیان کی جاتی ہے کہ سورہ آسین قرآن کا دل ہے ایک بار جو پڑھتا ہے اس کو دس بار قرآن پڑھنے کا سواب ملتا ہے اب لے کر کے اس کو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی فضیلتیں بیان کیا ہے بہت ساری سورتوں کی نبی نے فضیلت بیان کی بہت ساری آیتوں کی فضیلت بیان کی ہم کو کسی بھی صحیح روایت سے سورہ آسین کی فضیلت میں یہ بات کی سورہ آسین قرآن کا دل ہے ہم کو نہیں معلوم نہیں ملتا ہے کسی بھی صحیح روایت سے اللہ کے نبی ثابت نہیں ہے تو ایک تو یہ کہ یہ ثابت نہیں ہے لیکن لوگوں کے درمیان مشہور ہے بہت سارے بڑے بڑے مداریس ان کی سائٹس پہ آپ دیکھیں گے فتوے میں بہت سارے فتوے میں بہت سارے فتوے میں یہ روایت آپ کو ملے گی دعولم دیوبنگ کا فتوہ میں پڑھ رہا تھا اس میں بہت سارے فتوے میں موجود ہے کہ مطلب سورہ آسین قرآن کا دل ہے تو اب اور بہت سارے فتوے میں وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ عمل کی فضیلت میں ضعیف روایت نہ لے سکتے ہیں اب ایک عام آدمی جب اس سائٹ پہ پڑھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ انہوں نے لکھ دیا لے سکتے ہیں تو اب وہ اس کو لے کر کے سورہ آسین کی فضیلت سمجھ کر کے جو ہے وہ کرے گا اور اس کی اہمیت سمجھے گا اور ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جو بات اللہ یا رسول سے ثابت نہیں ہے وہ بات اللہ کی طرف منصوب کرنا یا رسول کی طرف منصوب کرنا کتنا بڑا جرم ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بتایا کہ فلا چیز حرام ہے یہ حرام یہ حرام یہ حرام تو شرک کے بعد اللہ نے ایک بات یہ بتائی کہ اللہ کے بارے میں تم یہ بات بولو جو اللہ نے نہیں کہی ہے بغیر علم کے اللہ کے ذمہ کوئی بات لگا دینا یہ بھی حرام ہے تو جیسے اللہ کے ذمہ کوئی بات لگانا جو اللہ نے نہیں کہی ایسے رسول کے ذمہ کوئی بات لگا دینا جو رسول نے نہیں فرمائی ہے اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے کتنی سخت بات ہے ایک مسلمان کو بہت چوکنہ رہنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز فضیلت میں ہم سنے یا ہم تک پہنچے تو فوراں اس کو لینا لے تحقیق کرنا چاہیے ہم سنے یا ہم تک پہنچے